موزز تاجر بھائیو اسلام علیکم امید ہے آپ حیلیت سے ہوں گے ملک بھر میں کمرشل بجلی کے بلوں پر ٹیکس نافذ کر دیا گیا ہے یہ ٹیکس جب لگایا گیا تھا تو بتایا کچھ اور گیا تھا لیکن لگا کچھ اور دیا گیا ہے میں اس وقت مفتا اسماعیل صاحب کی بجٹ تقریر کا وہ صفحہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس صفحہ میں لکھا کیا ہے اور مفتا اسماعیل صاحب نے کیا کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں مفتا اسماعیل صاحب کی جو بجٹ سپیچ ہے اس کا صفحہ نمبر چوبیس اور اس کا چوتھا پوائنٹ یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں اسے آپ چیک کر سکتے ہیں نیٹ پہ اویلیبال ہے ریٹیلرز کے لیے فیکس ٹیکس کیم کا نظام چھوٹے ریٹیلرز کے لیے ایک فیکسڈ انکم اینڈ سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلو کے ساتھ کی جائے گی ریجسٹریشن اور ریپورٹنگ کا آسان نظام لائے جائے گا جو ریٹیلرز حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا یہ ٹیکس تین ہزار سے دس ہزار روپے تک ہوگا یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی اور میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد ایف بی آر آپ کو اس بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگا اس کے اندر دو تین باتیں ہیں جو وضاحت طلب تھی پہلی بات مفتصہ بھی آپ نے وضاحت دینی ہے آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ ریٹیلرز پر لگایا گیا ہے اور ان ریٹیلرز کو آپ ٹیکس نیک میں لا رہے ہیں جو آلیڈی ٹیکس نیک کے اندر نہیں ہے تو فائلر اور نون فائلر کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے آپ کے اس نکتے کے اندر یعنی اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ آپ نے تین ہزار روپے سے دس ہزار روپے کا ٹیکس لگایا لیکن جب آپ نے اس کی تشریف فرمائی یعنی جو بجلی کے بلوں میں ہمیں محصول ہوئی جو آپ کی تشریف بیان کر دا وہ یہ ہوئی کہ تین ہزار اور چھ ہزار یعنی آپ نے وہاں ایکٹیو ٹیکس پیر اور نون ایکٹیو ٹیکس پیر کی آپ نے وہاں پر وہ تقسیم کر دی یعنی اس کو ڈبل کر دیا اور یوں اسی طرح یہ تین ہزار چھ ہزار اور دس ہزار نہیں رہا بلکہ یہ چھ ہزار بانہ ہزار اور بیس ہزار بن گیا یعنی اس کو ڈبل کر دیا آپ نے تو جب یہ لگایا ہی نون فائلرز پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے آئیت کیا جا رہا ہے تو پھر فائلر اور نون فائلر کی تقسیز کیسی پہلا تو نکتہ یہ دوسری مفتہ اس میں سب یہ بات ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس تین ہزار اور دس ہزار روپے تک ہوگا لیکن آپ نے یہ بجٹ سپیچ کے اندر بلکل نہیں کہا کہ یہ مہانہ بنیادوں پر لیا جائے گا اور ہماری انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ یہ سلانہ بنیادوں پر ہوگا تو یہ آپ ایک مبہم تقریر کر کے اور اس ابحام کا آپ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ ٹیکس کا نظام جو ہوتا ہی سنانہ بنیادوں پر ہے آپ نے اس کو مہانہ بنیادوں پر دیا دوسری بات یہ ہو گئی اب تیسری بات سنیں آپ نے کہا کہ یہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں کی فائنل سیٹلمنٹ ہے جبکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف آپ سیلز ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور انکم ٹیکس کے حوالے سے ایف بی آر ایک نیا پوائنٹ آف سیلز کا سسٹم تیار کر رہی ہے جو ہر دکان پر لگایا جائے گا اور ہر قسم کی سیلز پر آپ نیا جو ہے وہ انکم ٹیکس جو ترنوور کی صورت میں ہوگا یعنی وہ ڈیڑھ فیصد سوا فیصد دو فیصد کوئی بھی ایک ریٹ آپ مقرر کریں گے اور وہ الہدہ وصول کریں گے تو اس کی بھی آپ نے وضاعت نہیں کی کیونکہ جو بل ہم نے دیکھے ہیں اس پر سیلز ٹیکس کا لفظ لکھا ہوا ہے سیلز ٹیکس اینڈ انکم ٹیکس دونوں نہیں لکھے ہوئے جو ٹیکس آپ نے لگایا ہے پھر اگلا سوال کہ جب ان ریٹیلرز سے آپ نے سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں وصول کر لیے میں آپ کی بات تو یہ آگے بڑھا رہا ہوں تو کیا یہ وہ ریٹیلرز جو سپلائیز کا کام کرتے ہیں جو مختلف ٹمپنیز کو مال دیتے ہیں جو مختلف داروں کو مال دیتے ہیں چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری تو کیا وہ ریٹیلرز جو ہیں وہ سیلز ٹیکس ریجسٹرڈ تصور کیے جائیں گے اور وہ جو سپلائیز دیں گے تو ان سپلائیز پر جو ٹیکس بھی دھولڈ کیا جائے گا کیا وہ ریجسٹرڈ ایک دیلر یا ریجسٹرڈ ریٹیلر کے طور پر وہ ڈیل ہوگا یا ان ریجسٹرڈ کیونکہ ریجسٹرڈ اور ان ریجسٹرڈ کا ٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ جانتے ہیں وہ ڈبل ہے تو اس حوالے سے بھی آپ نے ہمیں کوئی وضاحت نہیں دی تاجر بھائیو یہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر ہم سے قطن کوئی مشاورت نہیں کی گئے ہمارے فیڈریشن کے کچھ ذمہ داران مفتا اسماعیل صاحب سے ملے فیڈریشن کے صدر کی قیادت میں اور انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ مفتا اسماعیل صاحب تو بہت زبردست ریٹیلرز کے لیے ایک سکیم تیار کر رہے ہیں اور اس سکیم کے بارے میں ان کو بھی بتایا کہ وہ سکیم کیا ہے ہم خوش ہوئے اور ہم نے اس کو ویلکم کیا اور ہمیں امید تھی کہ ایک تاجر دوست جماعت کی حکومت ہے تو ایک وزیر خزانہ کا رویہ بھی تاجر دوست ہوگا بدقسمتی سے مفتا اسماعیل صاحب اس معاملے کے اندر آپ جھوٹے ثابت ہوئے بدقسمتی سے آپ ہمیں وزیر خزانہ نہیں لگے ہمیں آپ جیت کترے لگے ہیں اس فیصلے سے بدقسمتی سے مفتا اسماعیل صاحب تاجر دوست حکومت کا امیج جو آپ پہلے دن سے خراب کر رہے ہیں آج آپ شعباز شریف صاحب جناب وزیر آزم شعباز شریف صاحب کا جو تاجروں کے ساتھ درینہ تعلق ہے اس تعلق کو آپ خراب کرنے کا موجب بنے ہیں اس میں درادے ڈالنے کا موجب بنے ہیں آپ مسلم لیگ نون کے دشمن ہیں آپ شعباز شریف کے دشمن ہیں مسلم لیگ نون کے ووٹ بینگ کے دشمن ہیں آپ تو بڑی آسانی سے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے الیکشن ہار گئے ہیں ہم نے ملک بچا لیا ہم نے ریاست بچا لی اور ہم نے جو ہے وہ اپنا الیکشن ہار لیا تو کیا ہوا آپ تو کبھی منتخب ہی نہیں ہوئے آپ تو ہیں ہی غیر منتخب نمائندے آپ کو عوام سے ووٹوں سے منتخب ہو کے اسمبلی میں آنا ہو اور پھر آپ کو وزارت خزانہ کا کلندان ملے تو آپ کو فکر ہو عوام کی آپ نے نہ کبھی الیکشن جیتا ہے اور نہ آپ کو عوام کی حمایت کا عوام کی سپورٹ کا پتہ ہے اور نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت سے کیا توقعات رکھتی ہے نہ آپ کا کوئی وین ہے اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ بھکتیں گے ملک بھر کے تاجر نمائندوں سے فوراً ملاقات کریں اور اس ایشو کو ریزولل کریں اور پھر آخری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مرتع اسمہل صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں چھے لاکھ روپے کی اگر کسی تاجر کی سالانہ آمدن ہوگی تو اسے ٹیکس سے تو استثناء ویسے ہی حاصل ہے مجھے بتائیں کہ کسی تاجر کا اگر زیرو یونٹ کا بھیل آیا یعنی اس نے بجلی استعمال ہی نہیں کی اس پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا کم سے کم سو یونٹ کمرشل جو ہیں اس کو اگزمشن بھی ملنی چاہیے یہ بات آپ کو نہیں سمجھائی کسی نے یہ بات آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آئی کیونکہ آپ تو کوپٹ لیول کے آدمی ہیں آپ کو چھوڑے تاجروں کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ نے تو بڑی پیچلی یقینی ہے آپ بڑے 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 بہت بڑے فلاسفر اور ڈاکٹر ہیں اور چھوٹے تاجروں کے بھی مسئلے سمجھیں سو یونٹ کمرشل بجلی وہ جو بھی کوئی استعمال کرے گا اسے استثناء ملے گا اس پر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوگا نمبر دو یہ ٹیکس سالانہ بنیادوں پر ہوگا نمبر تین کوئی تخصیص نہیں ہوگی کہ یہ فائلر ہے یا نون فائلر جو آپ نے بجٹ تقریر کے اندر اماؤنٹس بیان کی ہیں یہ وہی اماؤنٹس ہوں گی اور سنانہ بنیادوں پر ہوں گی نمبر چار آپ نوٹ کریں کہ ان تمام تاجروں کو ریٹیلرز کو وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ایک سیلز ٹیکس کے ریجسٹرڈ پرسن کو حاصل ہوتے ہیں یعنی ایک ریجسٹرڈ پرسن کو جہاں جہاں خریداری پر یا سپلائز پر جو ٹیکس ادار کرنے پڑتے ہیں یہ بحیثیتیں ریجسٹرڈ پرسن ہی وہ ٹیکس ادار کریں گے اس کی کلیریفکیشن آپ نے کرنی ہے اور پھر آپ نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا شرمانی چاہیے مفتا اسماعیل صاحب یہ جب آپ پلان بنا رہے تھے تو مارکیٹوں میں اور بزاروں میں جو مساجد ہیں ان مساجد کے بلوں میں بھی آپ نے یہ ٹیکس لگا دیا ہے تو یہ بہت زیادہ انریسٹ ہے تاجروں میں اور بہت غیظ و غضب ہے تاجروں میں اور آپ اس کی فورا اصلاح کریں اور ہمارے تاجر نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں بسولت ہے دیگر سن لیں بے شک ہماری ہم دردیاں نواز شریف اور شباز شریف کے ساتھ ہیں لیکن مفتا اسماعیل صاحب اس مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اگر ہمیں آپ کا اور اپنے تاجروں کا انتخاب کرنا پڑا تو ہم آپ کو مسترد کریں گے اور ہم اپنے تاجروں کے ساتھ کرے ہم گئے بہت بہت شکریہ